پانی کی پریشانی پانی کی پریشانی پانی کی سمسیہ پانی کی پریشانی پانکٹ جی پانکٹ جی پانکٹ جی پانکٹ جی پانکٹ جی پانکٹ جی برون پریوجناتی کانگریس سرکار کے سامنے بنی لیکن اس پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی جبکہ یہ جیلا مکہ منتری سویم وہاں سے آتی ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جایپور کے سمیت بڑھتی نین کا تھا نشیتر سے ہزاروں لوگ پیدل چل کر جایپور کی طرف جب رک کیا تب جا کر سرکار نے کمبہ نہر کے سیکنڈ فیس کا چالو کرنے کا آشواسن دیا تو یہ ساری چیزیں جو اٹکی ہوئی تھی جب راجستان میں پانے جہاں سے آ رہا ہے جتنا اپلافد ہے کم سے کم وہ تو لوگوں تک پہنچے اور اس کے لیے جو یو جنہیں بنی ہوئی تھی ان کو آپ جو ہے سمیہ پر مورت روپ دیں سمیہ پر بنائیں تو اس سے ایک رہت جو بھی مل سکتی ہے جو اپلافد ہے جل وہ تو اپلافد ہے لیکن جو آئے گا وہ تو الگ بات ہے لیکن جو یو جنہیں بنی ہوئی ہیں ان یو جنہوں کا لاب ایک عام آدمی تک پہنچے یہ پرابند سرکار کو کرنا چاہیے سرکار اس پرابند کو کرنے میں ناکام رہی ہے آپ دیکھیں گے نیم کا تھانہ ہو چاہے آپ گنگا نگر سائٹ چلے جائیں تو وہاں پر سی پیچ کی سمسیہ ہے ان ساری سمسیہوں کو لے کے لگاتار کسان سرکار پردیش میں آپ کی یا پھر سرکار بیجے پیچھے پی کیا پھر کانگریس کیا آپ ہی دونوں کی رہی ہے سرکار سرکار لوگوں کی سوا کرے گی یا لوگوں کے لیے کام کرے گی تب ہی تو سرکار کو ووٹ کرنے کا یا کسی بھی پارٹی کو ووٹ کرنے کا فائدہ لوگوں کو نظر آئے گا لیکن میں پنکج مینہ جی سے اس بارے میں بات بھی کرنا چاہوں گا اور بھی ہمارے ساتھ خاص ممان ہے ان سے بھی بات چلی رہی ہے ہماری پنکج صاحب جس طرح ایسے سوڑنیم صاحب کہہ رہے ہیں جب وپکش کے سوال کی بات اٹھتی ہے یا وپکش جب سرکار کو چھتانے کا کام کرتا ہے کیونکہ آپ لوگ بھی وپکش میں رہے ہیں پینے کی پانے کی سمسیاں جب کانگریس کا شاسن چلتا تھا اس وقت بھی بیجے پی نے بھی بہت سترکتہ سے ان سوالوں کو نہیں اٹھایا چونکہ اگر دونوں دونوں کے سعیوگ سے سرکار چل رہی ہے چونکہ وپکش کا بھی اس میں سعیوگ ہے وپکش اگر ٹھیک طریقے سے سوال نہیں اٹھائے گا تو سرکار کی ٹھیک طریقے سے سمکشہ نہیں ہوگی سرکار کام نہیں کر پائے گی لیکن یہ پینے کے پانے کی سمسیاں کو آپ کو نہیں لگتا کہ دونوں پارٹیز کو چاہے وپکش چاہے ستہ پکش ہو مل کر کے کچھ کام کرنا چاہیے تاکہ ہر سمیں جو پریشانیاں ہر سال جو پریشانیاں مہی جون میں آتی ہوں وہ نہ دیکھنی پڑے کیونکہ برسات کے سمیں میں بڑھ آتی ہے اس پانی کو روکا جائے جل سواب لنبن یو جنہ سرکار کی بہت اچھی مہتوکانچی یو جنہ ہے لیکن اس کے پرینام نہیں نکل پا رہے ہیں پنکر صاحب آشیر جی میں آپ کو جانکاری دینا چاہوں گا رائستان میں اگر سالہ نام دیکھیں تو پچیس ہزار چار سو میٹر کیوبک میٹر برسات ہوتی ہے اس میں سے کیونکہ اٹھا ان سو پانچ ایرہ آٹھ سو ایم سی ایم ہم پانی کو سٹور کر پاتے باقی لگ بک اسی پرتیشے جل بہ کے ندیوں کے مارفز سمدر میں چلا جاتا ہے اور اگر ہم بھو جل کی بات کریں تو بھو جل کی استطیق یہ ہے کہ ہر سال ون پوئنٹ تھری میٹر ڈرو ڈاؤن اور پانی نیچے جاتا جا رہا ہے کارن کیا ہے کہ جا ہم اس کے اندر جل سنگرینڈ تو کرتے ہیں کیول دس ہزار کے ایم سی ایم اور اس کا دوان کرتے ہیں پندرہ ہزار ایم سی ایم تو یہ استطیق آدمی انتراشتی وارٹر دیواز ہے میں انتراشتی وارٹر دیواز کے اوثر پر کانگریس ہے اور راہستان کی عام جنتہ سے اس بارے میں ایک دشاد ہے ہن باچیت کندی کے جگہ ایک کوئی پرٹیگورٹ دشاد میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہم کو یہ ان سب پارٹی پولٹیک سرکار سے اٹھ کر ہم کو ایک اسٹرائی سمادان کی اٹھ جانا پڑے گا اور اسٹرائی سمادان کی اگر جب ہم بات کرتے ہیں تو جل ہمارے راہستان کی مائل سٹون تھی سوڑنیم جی نے اپنے کانگریس کا ووٹ پکارنے کے لیے یہ کہہ جرور دیا کہ ایک مٹی مٹی ادھر سے ادھر نہیں ہوئی جبکہ میرا ان کو سجاؤ ہے کہ آپ کو گاؤں میں جانا تھی ہے آج لگ بک چھبیس ہزار گاؤں کے اندر اس بارے میں کرانتی گاری پریورتن آیا ہے میرا کرانتی گاری پریورتن سے مقصد یہ نہیں ہے کہ پانی ہم نے اونچا لیا ہے پر میرا مقصد یہ ہے کہ وہاں آج چھبیس ہزار گاؤں میں جب ہم نے کام کیا تو وہاں تلاہ بڑھنے لگے تلاہ بڑھنے لگے تو کچھ گاؤں میں جل اس طرح اوپر بھی آنے لگا اس طرح کیا کہ کوئی مستائی کام کریں گے تب جا کے آگے لگے گا کہ آنے والی پیڑی کو پانی دے پائیں گے ورنہ ہم ٹی وی چینلز پر ایسی لڑتے ہیں کہ کانگریس بی جے پی کرتے رہیں گے اور آنے والی پانچ سال بعد میں دس سال بعد میں ہماری دوسری پیڑی کو پینے کا پانی نصیب نہیں ہوگا آپ بڑے فکر سے کہتے ہو سکتے ہیں کہ ہم بوٹل کھرید لیں گے پر جب پانی ہوگا ہی نہیں جیسے اب یہاں ڈاکس آپ نے بتایا کہ کیا پٹا ہوں کس سری بتائی میں بتا رہا ہوں اگلے دس سال کے اندر اگر ہم نے اس سری نہیں صدا لی تو پانی کس سری یہاں کھڑا اتنی بری ہو جائے گی یہ پانی کے لئے لڑیاں ہونے شروع ہو جائے گی اس ساری باتوں کو میرا لبل ہوا یہ ہے کہ کانگریز بی جے پی سے اٹھ کے آپ جس طرح آئی انہوں نے جب سرکار کا آخری سال ہے ہماری سرکار کا چھے ملے بعد چناؤں ہونے کانگریز کا ایک پارشت ہے جو کھو ناغوریان کے کچھ لوگوں کو لے کے حلہ کرتا ہے اگر انہوں نے یہ کام تین سال پہلے کیا اور چار سال پہلے کیا ہوتا تو سمجھ باتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے چناؤی سال ہے چناؤی سال ہے بی جے پی کو بھی یہاں سمکشہ کرنی ہے اپنی سرکار کی کانگریز کو بھی سرکار کے خلاف مخالفت کرنی ہے تاکہ لوگوں کے بیچ کچھ وشیت ہو جائیں لیکن میں اشور شن شرماتی سے بات کرنا چاہمو اس بارے میں یہ چار سال کہا تھے چار سال تو نہ تھا یہ ویدان سوا میں تھا سڑکوں پہ تھے اب جب سرکار کے آخری چھے چھے مہینے بچے ہیں تب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہ کر رہے یہ کر رہے ہیں چار سال سڑکوں پہ ہوتے تو سمجھ میں آتا کہ کانگریز کی نیت صاف ہے ٹھیک ہے سوڑنیم صاحب دیکھیں یہ پنکر جی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے سیوگ چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ صاحب اگر جنتہ کے کنٹ سوکے تو سڑکوں پہ نہ آئے بھئی آپ چار سال کہتے ہیں مجھے اس سوال کا جواب دیجئے آپ سڑکوں پہ آئے بہت اچھی بات ہیں آپ سڑکوں پہ بہت اچھی چار سال سے سنگر چل رہا ہے یہ پہلی بار پردرشن نہیں ہوا یہ شاید دیپک جی کو پتہ نہیں ہے اس کی جانگاری میں آپ کو دے دیتا ہوں اور آگر آپ سرکار کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں گے تو ہر سال کمزم سال میں دو بار پردرشن ہوتا ہے اس شیطر کے لوگ جو ہے پینے کے پانی کے لئے پردرشن کر رہے ہیں اور آپ کے جو بدھائک اگر آج بیٹھے تھے آپ کے منتری آج بیٹھے تھے اور آج دے کے اٹھے ہیں تو کوئی سمسیاں ہوگی اسی لئے اٹھے ہیں اور میں آپ کو بتانا جاتا ہوں کہ ہر سال کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شیطر میں جب پانی کی سمسیاں بڑھ جاتی ہے اتنی بیاپک ہو جاتی ہے پانی کی کمی کی سمسیاں کو لے کر کے جنتہ سڑکوں پہ آتی ہے آپ تو وہ سرکار ہے جس نے پانی کی سمسیاں کو لے کر کے پچھلے تینیور میں وسندرہ جی کے راج میں ٹاؤنگ جیلے میں تو لوگوں پہ گولیاں چلوا دیتی ہیں یہ اس لیے یہ ساری باتیں نہ کریں یہاں پہ تو زیادہ اچھا رہے گا اور اپنے یہ نہ بتائیں کہ آپ کوئی بہت اچھا کارے کر رہے ہیں چار سال سا آپ نے کیا کام کیا آپ اس کو بات کریں آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں ہم نے کیا کیا اس کی یہ مت کریں جنتہ تو لگاتا سڑکوں پہ یہ ہے چاہے ہمارے نیتری تنہوں چاہے سوہم آئے چلی رہا ہے اور آپ یہ آروپ لگا دیں نا کہ یہ کانگریز کا مجھے پارشت جو ہے کچھ لوگوں کو لے کر سڑک پہ آ گیا تو آپ کی سرکار کیوں گئی آج مکہ منتری سے لے کر کے آج ہی کیوں بیٹھے آپ دو سال سے آپ نے فائل کیوں اٹھکا رکھی تھی اس کا تو جواب دیں اس کا جواب نہیں ہے ان کے پاس نہیں ہے دیں گے پھر آپ گلت میمیں پھر آپ گلت میمیں آپ نے وہ کارے گا وہ کون آگوریس کا معاملہ کون بیٹھا ہو رہا ہے جس کا نظر کون دن پہلے وہ ہم نے کام چل ہو جائے گا آپ پھر جھوٹ بھول کے گلت بھڑک لانا چاہتے ہیں آپ کرتے ہیں اگر آپ کو بیٹھا کرتے ہیں اگر آپ کو بیٹھا کرتے ہیں تو بھولے گا آپ کتنے اچھوٹ بھول رہے ہیں ہمارے نیتا پرتیبخش جب ویدان صفحہ میں نہیں بھولنے دیا جاتا تو اس کا بھی پرنام صدن کے باہر دکھائی دیتا ہے صدن کے باہر اللہ کرتا ہے اب اگر صدن کے باہر بھی نہیں سنیں گے تو اگر آپ بولیں گے تو لوگ سنیں گے آپ کے پارشت نے ویروت کیا تو لوگوں نے سنا اس کے بعد جلدائے منتری نے دس دن کے اندر کام کرنے کاش واسن بھی دیا صرف صرف چنانوی سال میں صرف چنانوی سال میں وپکش بھی جاگتا ہے صرف چنانوی سال میں سرکار بھی جاگتی ہے یوجنہوں کی سمکشہ ہوتی ہے وپکش ہو اللہ کرتا کہ سرکار کام نہیں کر دیا یہ ایک بڑی دینی استطیق ہے میں اس پر ابھی بھی لوٹوں گا لیکن ایشوٹن شرمان جی سے میرا سوال رہے گا ایشوٹن جی جس طرح سے جلس پابلن بن یوجنہ چلی سرکار نے یہ یوجنہ چلائی لیکن اس یوجنہ کے چلانے کے بعد کس طرح کی چونوٹی ہے جلدائے ویباگ کو جھلنے پڑی کہ اس یوجنہ کا جو پرتفل ہے جو اس کا فائدہ ہے لوگوں کو ٹھیک ترک سے نہیں مل پایا کہاں کہاں پریشانی ہیں جیسے ٹھیکے داری پرتا اکثر کرمچاریوں کے آلے آتی ہے ٹھیکے دار اس میں اپنی منمانی چلاتے ہیں کیا اس طرح کی بھی کوئی سمسیہ ہے جس سے جلدائے چلاتے ویباگ کا یہ جلد سوابلن بن یوجنہ کو لے کر پریشانیاں جھلنے پڑی ہو تیرپاٹھی جی آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جب تک کوئی بھی یوجنہ ہے اس تھائی تب تک جنتہ کو فائدہ نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ میں میں یہ کہتا ہوں جو بھی یوجنہ بنے اس کا ایمانداری سے کریان وین ہو ٹھیکے دار کر رہا ہے کوئی بھی کام کام ادھکاری کر رہا ہے گورنمنٹ یوجنہ بناتی ہے کافی پیسہ آتا ہے لیکن ادھکاری ٹھیک طریقے سے اس کو گراؤنڈ پہ ایمپلیمنٹ نہیں کر پاتے کرمچاریوں کی کمی ہے جو کام کرمچاری کا ہے وہ سارے کام دیرے دیرے کانٹیکٹ پہ جا رہا ہے کانٹیکٹ کی وجہ سے آج جگہ جگہ کتنی پرابلم آ رہی ہیں قوالٹی ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے دن پہ دن ساتھی جل سیمت ہے تو اس جل کا اپیوگ سبی کو مل کر کے جس طریقے سے سفائیہ بھیان چلا ہے جنتہ کو موٹیویٹ کر کے سبی کو مل کر کے جنتہ کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ بھئی جل کم ہے سیمت ہے اس کو بچانے کے لیے سبی کو سہیوک کرنا چاہیے میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں سلپور کی بات کر رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو جاگرک کرنا ہوگا ٹھیک ہے یہ بہت ضروری ہے یہ سب سے ہم سوال ہے کہ لوگ کیسے جاگرک ہوں گے اور لوگوں کو جاگرک ہونا پڑے گا لوگوں کو جاگرک ہونا بھی چاہیے لیکن ایک جو لوگوں کے پاس جو پانی ہوگا لوگوں کے پاس جو پانی ہوگا اسے خرچ کرنے کے لیے ہم جاگرک کریں گے لیکن لوگوں کے پاس پانی پہنچے گا کیسے جل سوابلنبن یوجنا کا پانی لوگوں کے پاس کیسے پہنچ رہا ہے بیس میں کون کون سے روڑے ہیں جس کی وجہ سے جل سنچت نہیں ہو پا رہا ہے جس کی وجہ سے یوجنا دھراتل پر نہیں آ پا رہی ہے جمینی کوئی بھی یوجنا بنے گی تو وہ کارگر ثابت ہوگی اچھی بات ہے پانی جو پانی اکٹھا کرتے ہیں وہ پانی اکٹھا ہوتا ہے اسے وارٹر لیویل بڑھتا ہے ایمانداری سے اس کو آگے بڑھایا جائے دوسرا آج کھونا گورین کی بات پہ میں کہتا ہوں جیپور کی جو وارٹر سپلائی تھی آج اس کو چار گناہ بڑھا دیا جہاں تک کھونا گورین ان کے سوال ہے اسی طریقے کے سمجھے ہیں جیپور کے چاروں طرف ہیں ابھی بہت ساری کالونی ایسی ہیں جن میں جلدہ بھاگ کی پائپ لائن نہیں ہے تو میں اس میں ایک سجاو دینا چاہیے تھا بیسلپور کا پانی بھی سیمت ہے اگر اس بار بارس نہیں ہوئی جو اس تھی دو ہزار دس میں جیپور مائی تھی بیسلپور سوک گیا تھا تو ہمیں بیسلپور کا بھی الٹینیٹ ڈھونڈنا چاہیے اور باندھوں میں پانی اکٹھا کرنا چاہیے یا بیسلپور سے جو پانی بہ کر کے جا رہا ہے اس کا بھی اپنے کو اپیوک کرنا چاہیے دو ہزار پندرہ میں سولہ میں کافی پانی بہ کر کے گیا ہے اس کا اپیوک کرنا چاہیے ساتھی آگے جو ہمارے چمبل سے جو یوج نہ بنے بیسلپور میں پانی آیا ہے آج چار پانچ جلوں میں پانی جا رہا ہے بیسلپور کا اس بار پانی کمباری سونے کے قارن کم آیا تو سب سے پہلا اس پانی کا ہم دھنسے اپیوک کریں ایماندھاری سے اسکریموں کو لاغو کریں بھرستہ چار پہ انکوش لگے میں اس مددے پہ زیادہ نہیں بولوں گا راجنی کرن سے میرا کوئی لہنے دیا نہیں لیکن کافی میرا سبی سے یہ کہنا ہے کہ جتنی بھی یوج نہ بنے ایماندھاری سے اس کا پیسہ لگے جو بیسلپور کو کمپنی چلا رہی ہے آئے دن سمسیے ہیں آ رہی ہیں اس کو ڈھکا جا رہا ہے بھرستہ چار کے معاملے میں اس پی ایماندھاری سے کمپنی کی کیا ہستیتی ہے تو میرا یہ کہنا ہے ان کمپنیوں کو آپ دیکھو یہ کتنا پیسہ جنتہ کا جو پیسہ ہے ٹیکس کا پیسہ ہے اس کو جہدہ سے جہدہ بچا کے جنتہ کو پانی پلانے میں کام لے آن چاہیے آج پاس یہ جتنے بھی سسٹم ہیں ان کو صدار آ جائے کل کو بیشلل بند ہوگا تو ہماری بیوستہ کے رامگٹ باندھ ہیں ہمارے پچھلے دس سال سے کوشش کر رہے ہیں ہم وہاں پانی نہیں پہنچا پا رہے ہیں اس میں کیا بجائے ہیں دوسرا الٹین ایٹ ہے ہمارے پاس وہ اکرگمنٹ کے اس میں چٹ گیا تو میرا کہنا ہے سرکار کرمچاریوں کی بھرتی کریں ان کی جمعیداری کرمچاری اپنے آپ نبھائے گا اور وہ انڈ ایم سٹم ٹھیکے داری میں دو تین سال کرنے کے بعد وہ بھگ جاتے ہیں وہ سسٹم پھر پھیل ہونے کی چانس رہتے ہیں آج بیشلپور کے جتنے اسکارڈا کام کر رہے ہیں جمینی لیویل پا آپ جا کر کے دیکھئے ان کی کیا رہتی ہے آدھے وال خراب پڑھیں بلکل بار بار ہم خوب کہتے ہیں آگے تو کوئی سننے والا نہیں ہے اسی کمپنی کو آپ کیوں ڈھو رہے ہو ہر مہینے میں ایک دو فالٹ ہوتا ہے بھئی کیوں ہوتا ہے اس کو پیسہ دیا بلکل اتنی سمسیائیں ہیں اس کے باوجود اس کے باوجود یہ سمسیہ اس سے حل کرنا اس کے لئے کوشش کرنا ہم سب ہی کا کام ہے کرمچاری سنگ کے نیتا جس طرح سے عیشور جی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بارے میں کوشش کرتے ہیں یا کرمچاریوں کی بھرتی نہ ہو پانے کی وجہ سے کئی بار ٹھیکی داری پرتہ کی وجہ سے اس طرح کی سمسیائیں دیکھنے کو مل رہی ہیں یا بھپکش کے ستتی کیا ہے آپ نے دیکھی لیا اور آپ پردیش میں رہ رہے ہیں اس بارے میں اچھی طرح سے اس بات کو آپ جانتے بھی ہوں گے راجنیتی میں کیا ستتی ہے پانی کی سمسیہ کو لے کر یہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کرمچاریوں کی کیا سمسیہ یہ بھی آپ نے دیکھا کہ کرمچاری کم ہے ٹھیکی داری پرتہ پر کام چل رہا ہے کانٹریکٹ پر کام چل رہا ہے کوالٹیز کیا ہوں گے اس کا یہ بھی آپ سمجھ رہے ہیں ایسے میں مدوکر جی راجستان کی ستتی کو دیکھتے ہوئے کوششیں کیا کر سکتے ہیں سرکار کیا قدم اٹھائی یا پھر جس طرح سے پانی جو موجود ہے اسے کیسے یوٹیلائز کیا جائے میں اسی چینل پر میں نے کئی بار برسات کے سامنے میں اس طرح کی خبریں پڑی ہیں کہ راجستان کی کئی کشتروں میں باڑ کی ستی ہے آج انہی کشتروں میں پانی سوکھے کی ستتی ہے تو جب پانی آپ کے پاس موجود ہے آپ ایک کترت نہیں کر پارے ہیں سنچھت نہیں کر پارے ہیں اور جب پانی سوکھ رہا ہے تو پھر آپ پریشان ہو رہے ہیں یہ ایسی ستتی کیوں ایک ہی جگہ پر ایک ہی پردیش میں دو الگ الگ سمیہ پر یہ ستتیہ کیوں دیکھنے کو مل رہی ہے مدوکر صاحب کہاں کمی لگ رہی ہے آپ کو بات بتاؤ میں آپ کو تھوڑا سا آپ کو پتا ہے ایک بار بارہ سال تک رائستان میں برساتے ہوئے اور آپ نے چپنی آکال کے بارے میں بھی سنا ہوگا یہ بات سامنے آئی تھی کہ لوگوں نے جانوروں کو ماس کو کھایا بھی کھایا انسانوں کا ماس بھی کھایا مطلب پانی کی اگر ہم نے آج چندہ نہیں کری تو ایسی دکھت پر ستھی آ سکتی ہے اس کے لیے ہمیں کئی چیز جو کو دیکھنا پڑے گا سرکار کو بھی ہو وہ جن اس کے کام کے لیے اپنے پیاس کرتی وہ باتہ لگے کہ اس کے درستی کون سے چمتے ہیں میرا ہی کہنا ہے کہ ہمیں سرکار تو بنائے گی کوئی بھی یوزنہ بنائے وہ یوزنہ تب ہی سپل ہو سکتی جس پہ جن سیوگ نہیں ہوگا آپ کچھ بھی یوزنہ بنالیں جن سیوگ کی آئے شکتہ ہوگی اور اس کے لیے سوثنہ شکشہ اور سنتیار پرانالی کو اپنانا پڑے گا آم آدھ بھی تک یہ بات بتا نہیں ہوگی کی پانی کی بھی آگے تو اس کے لیے ہمیں پانی کی لیے آم آدھ بھی کو آگے آنا پڑے گا انٹوزمنٹ ہم ہم انڈسٹرین ویسٹ وارٹر ہے اس کا سدھوپیو کیسے کر سکتے اسے دیکھنا پڑے گا فصلوں کے مالے میں جو ہم کروپنگ کریٹر نے ہمارا زیادہ پانی نہ لے پانی زیادہ ہے اسے ساتھ سے کروپ اپن فصل لے سکتے پر اگر پانی کم ہے تو کونسی فصل ہم کو لینا چاہیے اس سے ہم کو جان لینا پڑے گا اس کے ساتھ ہی ہمارے یہاں کہ پانی کی بوتل تو کنی سکتا ہے پر وہ ایک پانی کی بوتل کو اپنے گھر میں دن سے اتا پانی بچانے کے لیے سوٹتا نہیں ہے اس لیے ہمارے سکتی پہ کہ پانی ڈھولے تو جی بلے گی ڈھولے تو بھی ستھو جان اور اکال کی ستھی بھار یہاں ساپ کہا گیا ہے پک پونگل دھر کوٹڑے دھرہ بیکانے کیا ہو ٹھیک ہو جیسل میر تو ہماری لوگوں کو اس بارے میں بہت گمبیتھا سے سوٹنا پڑے گا پانی کی ایک ایک بونکے سبتا ہے اور پھر سنگھن دی جو کہا ہے کہ دو ازار پچیس میں بینکر اکال پڑھنے کی امید دے تو اس کے لیے ہمیں ابھی سے چیتا ہوگا خود آگیا آنا ہوگا اور ہم آدمی کو اس کے لیے سچیت کرنے کے لیے ساوچیت کرنے کے لیے بلکل ڈاکٹر صاحب کی بات سے جو لگ رہا ہے پنکر جی سوڑنیم جی عیشور صاحب یہ جو ڈاکٹر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں اس سے یہ پرشٹ کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے کہ راجستان نے ہمیشہ چنوٹیوں کو سویکار کیا راجستان کے لوگوں نے ہمیشہ اس طرح کی اکال جیسی پریسیتیوں میں بھی اپنی سمجھتاری کا اپنی سترکتہ کا استعمال کر کے پانی کی کمی جیسی گمبیر سمجھتیاں سے نہ صرف لڑے بلکہ جیتے بھی جن وپریت پریسیتیوں کی بات پنکر جی کر رہے تھے کچھ دیر بعد اس کا سمرتن سوڑنیم صاحب بھی کر رہے تھے ایسی وپریت پریسیتیاں آدھیکال سے راجستان نے جیلی ہیں لیکن صرف راجنیتی کر لینا یا راجنیتی بنا لینا ہے پانی کو لے کر یہ کئی بار ٹھیک نہیں ہے چلیے ٹھیک ہے ایک طرف سے یہ بھی مانا جاتا ہے کہ راجنیتی کرتا ہے وپکش پانی کو لے کر کے تو سرکار اس پر راجنیتی کرے گی تو پانی کی سمسیا کا حل ہوگا لیکن وہ حل ہو تو اس راجنیتی کا پاعدہ ہے ٹھیک ہے آخری دو منٹ ہمارے پاس ہیں ہم سب ہی خاص میمانوں سے میں فائنل کمیٹس لے لیتا ہوں بلکل بلکل مدوکر جی اپنے فائنل کمیٹس میں بھی آپ ان باتوں کو ضرور آپ ایڈ آن کر سکیں گے لیکن فائنل کمیٹس آخری دو سے دھائی مینٹ ہمارے پاس ہیں پنکر جی میں آپ سے شروعات کروں گا جس طرح سے پانی کی سمسیا کو لے کر لگاتار پریشانیاں دیکھنے کو مل رہے ہیں دس جن میں یو جنا کو سویکرتی دینے کا آشواسن آپ کے جلدائے منتری دے رہے ہیں یہ چار سال میں کیوں نہیں جاگرت ہوئے یہ تو چلیے بات کا بشو ہے چونکہ چنانوی سال ہے تو کوششیں اور تیز ہوں گے چلیے اچھی بات ہے لوگوں کو اس کا فائدہ ملے گا لیکن فائنل کمنٹس کے طور پر جانا چاہیں گے جس طرح سے سرکار یو جناوں کی سمیکشہ کر رہی ہے فیڈبیک لینے کے لیے جا رہی ہے پانی کی سمسیا کو لے کر بھی اگر تھوڑی سے سترکتہ بڑھتے کس طرح سے کام کرے گی سرکار یا آنے والے سمیہ میں پانی کی سمسیا کو لے کر کیسے پریاس کی جائیں گے سرکار کی طرف سے تاکہ لوگوں کو اس طرح کا پردرشن نہ کرنا پڑے گا تو دیشہ میں کام کرنا پڑے گا جہاں جنتہ کو پانی کا سموچت کرنا اور بچت کرنے کی اوپر دیشہ میں کام کرنا پڑے گا تو وہاں سرکاروں کو ultimately ندیوں کو جوڑنے کی دیشہ میں کام کرنا پڑے گا کیونکہ یہ جو وارٹر کا میس منیجمنٹ ہے اور خاص کر جو رین وارٹر کا میس منیجمنٹ ہے اس کو ہم ٹھئے پرپر نہیں کریں گے تب تک ہم پانی کی سمسیاں سے نجات نہیں پائیں گے جیسا میں نے بھی آپ کو بتایا ابھی بھی رائستان کا اسی پرتیشت پانی رین وارٹر بہے کے ندیوں میں جا رہا ندیوں کے محارفت سمودر میں جا رہا ہے اس میس منیجمنٹ کو جب تک ہم کم نہیں کریں گے اور ساتھ میں جو پانی ہے ہمارے پاس میں اس کو عام جنتا پرپر اپیوگ نہیں کرے گی کے وال ایک یورین کرنے کے بعد میں ہم بیس لٹر کا فلش کر کے پانی کا میسیوز کرتے ہیں یا پینے کے پانی کیلئے جتنا ہم پینا چاہتے ہیں اس سے زیادہ آروں کے مادیم سے ہم بھار فینگ دیتے ہیں اس سب کیجو کو جنتا کو بھی سوچنا پڑے گا اور تب ہی جا کے پانی کی سمسیوں میں نجات پا پائیں گے چلیے آپ نے اچھے جاگرکتا کی بات کی سوارنیم چطورویدی جی دیکھیں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے مادیم سے ہمارے جو سرکار کا جو منترال ہے جو یہ بیبھاگ ہے ایک بہتر پرابندن کا ادھارن بنے اور بہتر پرابندن کرے کیونکہ اب گرنی شروع ہو رہی ہیں سردی ختم ہوئی ہے گرنی شروع ہو رہی راجستان میں بینکر گرنی کی سمسیہ ہوتی ہے اور پانی کی آورشکتہ ہوتی ہے یہ بات صحیح ہے کہ راجستان کے لوگ جو جار ہوئے ہیں گرنی سردی برسات جو بھی موسم آتا ہے اس کو جوجتے ہیں انگرش نہ کرنا پڑے کہ پانی جو ہے پائپ لائن ایک گاو میں جہاں سوکھا پڑتا ہے وہاں نہ پہنچے اور جو ان کے جو آج سرکار میں بیٹھے منتری ہیں یا افسر ہیں ان کے فارماؤس تک پہنچ جائے ایسے یہ سوال میں نہیں اٹھا رہا یہ سوال تو ایسی ڈی نوٹ ہیں اور ایسا ہوا ہے تو یہ سب چیزیں اگر نہ ہو ایمانداری سے یادی کام ہوتا تو ایسی سمجھ سے نہیں آتی کیونکہ ہمارے یہاں پہ پہلے ہی ہم جو جل کا اپیوگ ہے بڑے مطلب ملکل بیجے پی کا شاسن ہے تو بیجے پی کے منتریوں کے فارماؤس پر پانی پہنچے گا ٹھیک ہے ستہ کی بات ہے وہ تو بیجے پی کے منتریوں آخری ایک منٹ میرے پاس رہ گیا یشوچن شرما جی جس ویشے کو آپ نے اٹھایا کہ کرمچاریوں کی بھرتی کی سمجھیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو فائنل کمنٹ دینا چاہتے ہیں کیونکہ پانی کی سمجھیا ہے لوگوں کی ہت کی بات ہے راجنیتی سے الگ ہٹ کر آپ نے بات کی بہت اچھی بات ہے فائنل کمنٹ کے طور پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا سمجھیا ہے پینے کے پانی کو لے کر میرا یہ کہنا ہے سرکار کرمچاریوں کی بھرتیب کرے دوسرا ایک پد پہ 35 سال سے کرمچاری پڑے ہوئے ہیں سرکار کانگریز بی جے پی کوئی ویڈیو کرمچاری کے ساتھ جو اندائے کیا ہے آج تک اس کے آدیس نہیں نکلے ہیں میرا یہ کہنا ہے سرکار ہماری مانگ بھی مانا ہے ساتھ ہی میں کرمچاریوں کی طرف سے یہ ہر طریقے سے سہیوک کرنے کے بعد گرمی کے موضوع بلکل چلے ٹھیک ہے معافی کے ساتھ شوچن جی معافی کے ساتھ چاہوں گا کیونکہ اس سمجھے کی بہت کمی ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی بہت ہی مہتوپورن جو باتیں لوگوں کو بتائی ہیں اور جو جاگرکتا کی بات اور جو مہتوپورن باتوں سے آپ نے افغت کر آیا اس کے لئے بہت بہت دھنیواد ہمارے ساتھ جو خاص میمان جوڑے ڈاکٹر مدھوکر ڈوریا صاحب بہت بہت شکریہ پنکج مینا جی بہت بہت شکریہ بی جے پی صاحب جوڑے سوڑنیم چطورویدی جی کانگریس سے ہمارے ساتھ جوڑے بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ سبھی خاص میمانوں کا چرچہ کا حصہ بننے کے لئے تو اس چرچہ کا جو مو لگ نکل کر آیا سامنے کہ راجنیتی تو دیکھئے ہوتی رہے گی پانی پر ہوگی کسانوں پر ہوگی سواسے پر ہوگی وکاس پر ہوگی لیکن اس پانی کو بچانا ہے اور پردیش کو پانی کی سمسیا سے بچانے کے لئے ہمیں خود پریاس کرنا ہوگا بڑی بیاس میں پیر آلتنے لامسکا